اگر پاس ہوگا تو مطلب یہ تو اسلام کا جانکار تو میں ہوں قرآن کا جانکار تو میں ہوں ہم فیصلہ کریں گے سرکار فیصلہ کرے گی پوائنٹ یہ ہے کہ وقف کسی بھی زمین پر کیسے بھی کر کے اگر قبضہ کر لے اور چندت کر کے قبضہ کرے یہی آروپ ہے اور صرف یہ ایک طب کے قیار اوپ نہیں ہے کئی طب کو قیار اوپ ہے تو کیا اگر اس سسٹم اور وقف ہی اس کا فیصلہ کرے جج بھی ان کا ہے منصف بھی ان کا ہے اور انصاف بھی انہی کا ہے اور عدالت میں جانے کا ادھکار نہیں ہے جبکہ رام للا کا جو ٹائٹل سوٹ تھا وہ سپریم کورٹ میں گیا جو اس دیش کے اعرادے تھے لیکن وقف کا معاملہ کسی کورٹ میں نہیں جائے گا ہائی کورٹ شیشنز کورٹ سپریم کورٹ میں جائے گا وقف کا فیصلہ وقف بھی کرے گا یہ انصاف ہے کیا اور آپ جو سویدھان کی بات ہوتھ کرتے ہیں دیش کے استحتی یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا سمرتگ میڈیا اس کا سارا جور ہوتا ہے مسلمان کو بدنام کرنے میں مسلمان کے خلاب بولنے میں ان کے خلاب نفرت فیلانے میں ان کے اوپر جھوٹے سچے آروپ لگانے میں کیا اس دیش میں ایسا سنبھا ہے کہ کوئی کسی پروپرٹی پر جا کے قبضہ کر لے اس کی کوئی سنوائی نہ ہو کوئی کوٹ نہیں ہے نیائل نہیں ہے کوئی عدالت نہیں ہے وقف نے تو تاج مہل پہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ یہ وقف کی پروپرٹی ہے ملی تو نہیں ملی کیا دوسری بات ہم ایسا بہت لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے دیکھنے والے درسک جو ہیں کہ وقف کی جو پروپرٹی ہوتی وہ ہوتی کیا ہے وہ پروپرٹی وہ ہوتی ہے جسے مسلمان لوگ ہی دان کرتے ہیں وقف کو وہ کہیں سرکار دین نہیں دیتی اسے یا کہیں دوسرے سمات سے نہیں آتی تو ان کی اپنی پروپرٹی ہے ان کا اپنا پربندن ہے یہ سب جگہ ہے سکھوں کے گردواروں کو پربندن کون کرتی ہے سرومانی کے گردوار پربندن سمیتی ہندووں کے مندروں کو پربندن کون کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ ہے سب کی سمیتیاں بنی ہوئی ہیں ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ نشانہ سادنہ اصلی چاہی تو یہ ہے ان کے دو کارن ہیں یہ جو اس میں وقف میں قانون کو اتنا جروری نہیں ہے کہ بدلنا چینج کرنا لیکن بدلنا بھی تھا تو پہلے جس سماج کے لیے لے کے آ رہے ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو مسلمانوں کی بہتری کے لیے لے کے آ رہے ہیں پہلے کسانوں کی بہتری کے لیے لے کے آئے تھے اس میں سارے کسان سڑک پہ آ گئے ہم مسلمانوں کی بہتری کے لیے لے کے آ رہے ہیں وہ اس کے برود میں ہیں بھائیہ جس کی بہتری کے لیے لے کے آ رہے ہیں ان لوگوں کو ان لوگوں میں سے کچھ اچھے لوگوں کو چنکے جو ودوان ہو جو جانکار ہو سلحہ لے لیا کرو اس میں غلط ان کے دو دو وجہ ہیں میں دو دو تھوڑا سمجھ لے جاؤں گا نہیں کیونکہ آپ نے آپ نے بولا کی میڈیا والے بھی ٹارگٹ کرتے ہیں میں ایک اتحاس بتانا چاہتا ہوں اور یہ اتحاس اس دیش کے جنتہ کو جاننے کا سمپورن حق ہے اور سب کو حق ہے تمیلاڈو کے ترنچو تھرائی میں ایک گاؤں ہے ایک ترنچو تھرائی کا ایک معاملہ ہے جس میں زمین بیچنے گیا تھا ایک وقت تھی اور زمین پر پہلی وقت بوڈ کا قبضہ تھا اور کیول ایک زمین پر نہیں بلکہ پولے گاؤں پر اس کا دعویٰ تھا تمیلاڈو کا دو تھنچو تھرائی ہے ترنچو تھرائی گاؤں ہیں وہ پورا ہندو بہول گاؤں ہیں اور وہاں پر جو ایک مندر ہے وہ پندرہ سو سال پرانا ہے وہ گاؤں کا گاؤں وقت بوڈ کے پاس کیسے چلا گیا یہ انصاف ہوا تھا یا اہم انشاث ہوا تھا نا نا تو نہ پڑے گا دو ہزار چودہ میں کانگریس کی سرکار جب جا رہی تھی وقت وقت کے نام پر اس دیش ڈلی کے اندر یہ جو ڈلی علاقہ ہے جہاں سے ہم اور آپ آتے ہیں اس ڈلی علاقے کے اندر پوش ایریا کے اندر کئی ساری زمینے رات و رات وقت کے نام کر دی گئی اور منمون سرکار کا یہ ریٹرن گفتہ وقت بوڈ کو اور یہ بات پرمانک ہے جب سرکار جا رہی تھی یعنی جب اچار صحیتہ لگ چکی تھی تب یہ فیصلہ کیا گیا تب نوٹیفکیشن جاری کیا گیا دو ادھارن دی اپنے دو سو ادھارن ایسے بھی ہیں جہاں وقت کی پروپرٹی پر دوسرے لوگوں نے کب جگر رکھے ہیں دو دیجئے دو دیجئے دو دیجئے وقت کی جگہ جگہ سکار چل رہی ہیں دلی میں کئی پروپرٹی ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ پروپرٹی ہیں نو لاکھ اکڑ تو جمین ہے خالی کوئی ایک دو ایک دو کیس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان کی نظر ان جمینوں پر ہے یہ ابھی نجول بھومی کے لیے کانون لے کائے اتر پردیس ویدان سوا میں اور ان کی پارٹی کے اندر سے ویرود ہو گیا کیونکہ نجول کی بھومی جو پڑی ہے خالی ایوت دہ میں انہوں نے کئی ہزار اکڑ جمین تین انڈسٹری کو دے دی تین ادھوک پتیوں کو دے دی جو سینہ کی جمین ہے جو سینہ کے پڑاو کی جمین ہے یہ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بھوم آفیا کی طرح کام کر رہے ہیں یہ بات اپوزیشن نے بولی کہ آپ کی زمین پر نظر ہے اقلیتوں کی زمین پر نظر ہے صرف سماجدازی پارٹی نہیں ابھی بھاٹی جی نے کہتے کہتے سینہ جو ہیں وہ تو سرکاری سرکاری اورگنائزیشن ہے لیکن وہ کونسی سرکاری اورگنائزیشن ہے ایوت دہ میں سینہ کی زمین دے دیں ابھی بھاٹی جی نے کہتے کہتے کہا وکنیب تو کاج مہل کی بھی زمین مانگی تھی مل گئی کیا تو دے دیں کیا وہ آپ کی مانگ لے گا دے دیں کیا دیش کی کسی کی بھی مانگ لے گا دے دیں کیا دیش کی بھی مانگ لے گا دے دیں کیا دیش میں جب پہلی بار وقت فیکٹ آیا گیا تھا اس کا کیس گیا تھا لندن میں جب ہم گلام تھے وہاں کی کوٹ نے اس کو اللیگل بتاتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پر تشتی کرن تو تب ہی شروع ہو گیا تھا تب ہی سے بتا دیا گیا تب یہاں پہ east ڈی ڈی اے کمپنی نے جو یہاں کا شاشن تھا انہوں نے کہا نی نی ہم وقت ٹائپ نہ آیا ڈی اے کاملے انگریز آ گئے کانگریز نے آنے کے بعد پچپن میں بدلا چھاہ سٹھ میں بدلا چھانوے میں بدلا آپ بدلو تین تین بار اور وقت فیکٹ میں آپ نے وہ پرویجنز کر دیا جو گہر اسلامی کے ارے مزار کا پرویجن کر دیا مزار تو قرآن میں نہیں لکھی آپ وقت ٹائپ میں دے سکتے ہو آج کوئی پل جا رہا ہے دلی میں اوپر سے جا رہا ہے اس میں مزار بن جاتی ہے کہتے ہیں مزار ہماری تھی پہلی بات دوسری بات گاؤں کو ادھارا نے بھی آپ نے دیا تمیل نادو کے گاؤں کا پندرہ سو سال پرانا مندیر چودہ سو سال پرانا دھرم پر مندیر ان کا کمال بات ہے اور یہ کیسا ایکٹ ہوا جہاں پر جو سرویر ہوگا وہ سرویر بھی اسلامی سکولر ہوگا وہ ہی جائے گا وفت کا وقتی جائے گا اور جا کے سروی کرے گا جمین ہماری ہے یا نہیں پھر آگے ٹائپنل میں بیٹھ جائے گا پھر آگے ٹائپنل میں کہے گا ہاں یہ جمین ہماری ہے اور اس بات کو لے کر کہ آپ کوٹ میں نہیں جا سکتا اور میں بتاؤں ان کو مرچی کیوں ہے 101 کروڑ دیئے انہوں نے 2005 کے بعد RTI کا ڈاٹا ہے وقت بورڈ کو 101 کروڑ دیئے انہوں نے اتر پردیش پورا دے ڈالا وقت بورڈ کو سماجبادی پارٹی نے اور 123 لٹینز کی جمین دی کانگریس پارٹی نے یہ جو ان کے ساتھ تشتی کرن کی راجنیتی چل رہی ہے کہ اوپر کے جو کچھ آکا ہے ان کو منا کر کے چلو ان کو ساتھ جوڑ کر کے چلو نیچے کا سماج مانگ کرے جا رہا ہے کس کو بدلا جائے آپ کیوں نہیں بولتے کہ محلائے اس میں نہیں ہوتی کس نے بولا ہے کیا اس دیش کی آدھی آبادی کیا مسلمان دو بہنے بیٹھی ہیں ہماری وہاں پر وہ وقت کی میمبر نہیں ہو سکتی پر ہمارے آج دیش پر 21 سدھی میں بھی ایک ایسی پتر ستہ سوچ کی ایک ارگنیزیشن چل رہی ہے کوئی نہیں بولے گا کیونکہ بات ووٹ کی ہے بات ووٹ کی ہے اس لئے نہیں بولیں گی پاشا پاشا صاحب پاشا صاحب پی ایک کیونکہ آمانو پاتھ میں پیار رو گا ایک چکے نہیں پاشا صاحب مجھے بولنے گی ایک بار بھی نہیں بولے کیونکہ اینیا ہو جائے گا نہیں اینیا ہے نہیں انہوں نے بہت ایک آپتی چنک واق بولا یہ لوگوں میں گصہ بھرنے کے لیے لوگوں میں نفرت بھرنے کے لیے لوگوں کو گھرمت کرنے کے لیے اس طرح کے گلتوہ سماجوادی پارٹی نے پورا اتر پرز دے دیا میں فیکٹ کے ساتھ بہت سکتا کیا بات کر رہے ہیں کتنی کبرستان انہوں نے باٹے جتنا لینڈ انہوں نے باٹا اس کا اتحاس ہے اٹی آئیز ہے ایک ادھارا کام در کے جانے اٹی آئیز ہے اٹی آئیز دے دیا اس طرح کی گلت بھائیانی نہیں ہو چیئے رکھا 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 دے رہا دے رہا ٹھیک ہے اب پاشا اب آپ نے اپنے کاؤنٹ اپنے در سے اوکی پاشا میں آؤں گا میں آؤں گا میرے پاشا صاحب ایک باری بھی نہیں بولے پاشا صاحب مطلب وقت وقت کے اندر آپ تو خود جانکار آدمی ہے یہ بتائیے فیصلہ کون کرتا ہے سرویر کون ہوتا ہے اور نرنے کون لیتا ہے بتا دیجئے یہ سب رسس کرتی ہے اگر آپ کے شمد رسس کرتی ہے وقت کے اندر رسس کرتی ہے یہ سب کہنے کا جھوٹ کی کھیتی سنیے تھوڑا جھوٹ کی کھیتی تھوڑا تو بخشیے پرمو جھوٹ کی کھیتی بونا اور فصل کاٹنا اور ووٹ حاصل کر کے جانتا کو برمک کر کے سمپردائک تا پہلا کر کے سمپردائک تا پہلا کر کے ووٹ لینا یہ بھارتی جانتا پارٹی کا جانتا نے ریجٹ کر دیا جھوٹ کی کھیتی کی پرائی میریسٹر نے مانگر شتر چھین لے گا مسلمان بہنس کے اوکھویز کے لے جائے گا تمہارا مسلمان چھین کے لے جائے گا یہ جھوٹ کی کھیتی کرنے والے لوگ سارے جھوٹ بولے جتنے تطب دیا آپ نے جتنے آپ نے تطب دیا وہ سب جھوٹ کے جھوٹ ہے میں ابھی چیلنج کرتا ہوں کس گاؤں میں کس گاؤں میں خمزے کی بات آپ کی خاموشی سے سنیے آپ کی جھوٹ کو خاموشی سے سنیا ہے بہت پرداشت کیا ہے آپ کی جھوٹ کی جو ابھی تک جو بکتہ پر دے رہے تھے جھوٹ پر آداریت وقف کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے وقف ہے کیا وقف بورڈ ہے کیا نہیں معلوم ہے آپ کو یہ اگدارمک سنستہ ہے دان دیا جاتا ہے اس میں کسی دوسری زمین کو ایک سپ نہیں کر سکتے آپ ہمارے پاس سو بی کا زمین ہے ہم نے دس بی کا زمین وقف کر دیا وقف یعنی ڈیڈیکیٹ کرنا وقف کا جو ٹانسلیشن ہے انگلیش میں ڈیڈیکیٹ کرنا ہے ڈیڈیکیٹ کس کے لیے ویل فیر کے لیے چیاریٹی کے لیے غریب بچوں کے لیے جتیم خانے کے لیے ان کے پڑھائی کے لیے ان کو سواہت کے سمیدہ دینے کے لیے یہ وقف کی سنستہ ہے وقف بھائی یوزر کیا ہوتا ہے اتنا پوچھتے اپنے پردان منتری کے وشید دیالے میں پڑھا ہے میں نے دلی وشید دیالے میں پڑھا ہے میں نے دیلی وشید دیالے میں پڑھا ہے جنہ جانتا کو جاننا چاہیے کہ دان دی جاتی ہے زمین اپنا سے بھی دان دی جاتے ہیں اور چاریٹی کے لیے دی جاتے ہیں اور اس کا استعمال چاریٹی کے کام کے لیے ہوتا ہے یہ ایک دارمک سنسا ہے اور سرکار اس کو منیج کرتی ہے آپ دو ہزار تیرہ کا امنمنٹ دیکھئے دو ہزار تیرہ میں ایک امنمنٹ ایکٹ آیا تھا بھی لائیا تھا اور اس میں جو گربڑیاں ہوتی تھی دوسرے لوگ جو قبضہ کر لیتے تھے وقف کے زمین پر جو انکروچمنٹ وقف کے زمین پر دوسرے لوگ کرتے ہیں آپ تو بالکل غلط کہہ رہے تھے کہ وقف قبضہ کرتی ہے نہیں وقف کی زمینوں پر دوسرے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے سرکروں زمینیں ایسی ہیں جو وقف نے قبضہ کیا ہوا وقف کے زمین پر قبضہ کیا گیا ہے وقف کا مطلب ہوتا ہے وقف کارتا ہے وقف کی بات کو سنا آپ نے بولا وقف کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈیڈیڈ کرنا اب بتائیے پندرہ سو سال پورانا مندر کون کوئی مندر کون ڈیڈیڈیڈ کرنا ہے وقف کو ڈھوٹ نہیں سکتا ہے ڈھوٹ نہیں